اسلام علیکم میں مطلعہ مصفہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایڈوانس انفرمیشن میں آپ کے لئے میں روز کوشی کرتا ہوں ایک نئی انفرمیشن ایڈوانس لے کر رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ میرے بیور کو کچھ نہ کچھ فیدہ ضرور ہو میری ویڈیو دیکھ کے نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ اس چینل کی ویڈیو دیکھ کے مجھے کسی قسم کا وقت کا زیان ہوا ہے یا کسی قسم کی تطلیف ہوئی ہے تو میں کوشی کرتا ہوں انفرمیشن کے مطابق اپنی اپنے دوستوں سے جو ایک ٹکر کے میں لاتا ہوں آپ کے لئے ایک بہترین انفرمیشن لاؤں ہمیشہ سے میری یہی کوشش رہی ہے اگر اس کے بارے میں آپ بھی کچھ مشہورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ جو غلطی کو تہی ہوگی تو اس پر ضرور تمجھ دوں گا تو آج کا میرا ٹاپک انتہائی اچھا ٹاپک ہے ایسے غریب دوستوں کے لئے جن کے پاس بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے کچھ رقم نہیں ہے تو چند ہی معمولی رقوں کے یا ہزار روپائیوں کے ذریعے سے آپ اس کے اپنا ایک اچھا خاصا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو ملتا رہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میری آج کی ویڈیو سپیشل میرے اون غریب دوستوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انتہائی کم رقم موجود ہے اور وہ اس میں کوئی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاؤں تو ایسے دوستوں کے لیے میرے پاس جو مشورہ ہے وہ ہے لوڈر رکشہ کا جی ہاں لوڈر رکشہ آپ خرید کر ایک اچھا خاصا بزنس کما سکتے ہیں شروع شروع میں یہ ٹرکوں مغیرہ پر یا مہدکیل سکتے ہیں یا بڑے شازور مغیرہ پر یہ بزنس ہوتا رہا ہے اس کے بعد ایستہ ایستہ یہ سزوکی پک اپ پہ آ گیا ہے لیکن سزوک کے اس پر کھوتا ریڈیو مغیرہ پر یا گھوڑے کے پیچھے ریڈیو مغیرہ لگا کر بھی یہ کام ہوتا آیا ہے لیکن اب جب سے لوڈر رکشہ آیا تو سب انہیں کی مت ماری گئی ہے اور اس نے مارکیٹ میں آ کر ایک اچھا بنا نام بنایا کیونکہ کم خرچے میں کم کرائے میں یہ جدہ سا فتے کر کے لوگوں کا سماعہ نیک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتا ہے اور اس طرح اس رکشے والے کی بھی دیہاڑی بن جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رکشہ تو کافی مہنگا آتا ہے جو سمپل رکشہ آتا ہے تقریباً سوہ لاکھ روپے باڑی کے سمیت آ جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی نائے مائڈل کے جو استعمال ہو رہے ہیں جس میں جیک وغیرہ سسرم وغیرہ بھی ہے سلو سٹارٹ ہیں پڑے وہ کافی مہنگے ہیں ڈھائی ڈھائی لاکھ تک کی بھی ان کی قیمت ہے پڑی اور اگر اس میں مزید خرچہ کچھ ڈیپوریشن ہو گئے جانگ روپے کا کر رہے ہیں تو آپ کو مزید مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کو بتاؤں آپ نے یہ رکشہ حاصل کرنا ہے نیو رکشہ صرف اور صرف چند ہزار روپے میں آپ نے اپنے ایریے کا وزر کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کون سی دکان کون سی شوروم والا یہ رکشہ کسٹوں پر دے رہا ہے جی ہاں کسٹوں پر آپ یہ رکشہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس رکشے کے ذریعے اپنا ریلو سرکٹ آسانی سے چلا سکتے ہیں اور اس سرکٹ کو آسانی سے چلانے کے بعد آپ ہر مہینے اس کی آسان قسط ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ایک دفعہ روزی سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ اپنی ریل کی پٹری پر روان دوا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی صرف ایک کس دینے میں یہ کس بارہ مہینے چوبیس مہینے پہ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کی اپنے بھی پرسنٹیج ہوگی اگر وہ آپ دینا چاہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر نہ دینا چاہے تو پھر آپ کو نقد لینا پڑے گا رکشہ اگر کوئی بہتر سمجھتا ہے اس کو تو ملے میرا مشورہ یہی ہے اپنے دوستوں کے لیے کہ جو نہیں کچھ اور کا سکتے وہ لوڑا رکشہ خرید لیں اور ایک جگہ اپنی تویین کرنا یہ جگہ نہ ہو کہ یہ سارا دن جتنا گتھر ایڈی چلتی رہتی ہے یہ اسی طرح چلتے رہے ہیں یا ایک جگہ دوسرے جگہ انہوں نے اپنا ایک سٹینٹ کے طور پر بنانا ہے کسی بھی جگہ شہر کا ایک جگہ کیونکہ کل لوگ آئے تو ان کو پتا ہے کہ یہ رکشہ یہیں کھڑا ہوتا ہے اگر وہ دوبار اگلے دن آتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ رکشہ یہیں پہ کھڑا ہوگا کہ اگر نہیں کھڑا تو اس وقت یہ کسی قسم کی اپنے لوڑنگ ایک جگہ دوسرے جگہ کرنے کے لیے یا ان لوڑنگ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تھوڑی دیر تک اس رکشہ والے نے واپس اسی جگہ پر ہی آنا ہے کوشش کیجئے دوبارہ اسی اپنے ٹھکانے پر اپنے اڈے پر واپس آئیے نہ کہ کسی اور جگہ پر کھڑا ہونے اور کسی قسم کی اپنا روزی تلاش کرنے کوشش میں ایک اچھی جگہ یہی ہوگی جو آپ روز کا اپنا ٹھکانہ مستقل ٹھکانہ آپ بنائیں گے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر ہی لوڑنگ کا رکشہ ہمیں دستیاب ہو سکتا ہے اور وہ لوگ اسی مستقل ٹھکانے پر آپ کو ہی تلاش کرنے کے لیے آئیں گے جو آپ نے اپنے کلومیٹروں کے حساب سے یا اپنے ایریا کے حساب سے جو بھی کرائے ہوگا وہ مخصوص کر لینا ہے آپ نے اگر آپ اس کام کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ قسم پر رکشہ دے کر کسی اور کو چلنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں آپ نے اپنے دونوں رکشے ایک ہی سٹینڈ پر اپنے کٹھے کھڑے 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 دینے ایک قسم کا آپ نے اڈا بنا لینا ہے اپنا آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے دوسرے رکشے بھی آپ کے اڈے پر آ کر کھڑے تو اگر آپ وہ رکشے آپ کے اڈے پر کھڑتے ہیں تو آپ نے فی پرچی جی ہاں فی پرچی کے حساب سے ان کو نمبر دینا ہے پہلے اگر کوئی سوار یہ جاتی ہے تو یہ رکشہ جائے گا دوسرے نمبر پر یہ جائے گا اور جو بھی رکشہ نکلے گا وہاں سے آپ اس سے ایک چکا کا کچھ نہ کچھ وصول کر سکتے ہیں جی ہاں جس طرح اڈوں پر گاڑیاں نکلتی ہیں اس طرح رکشوں کا سٹینڈ یہ ہمارے ملک میں بہت کم یا میرے خیال میں شاید ہوئی نہیں رہا کہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن یہ میرے زہر میں آئیڈیا آیا اور میں نے کوشش کی ہے یہ اپنے ویورس تک پہنچا ہوں آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ سٹینڈ وغیرہ بنا لیں جیے آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیجئے کہ اس کام میں اچھی انکم ہے اور آپ نے اپنا رکشہ یہاں پہ آ کے کھڑا کرنا ہے جب بھی وہ ان کی کوئی سواری یا ان کا کوئی گاک لگے گا جو آپ کی اڈے سے وہ رکشہ نکلے گا تو آپ نے اس سے فی چکر کا کچھ نہ کچھ وصول کرنا ہے تو اس طرح آپ ایک اچھا مارچن کما سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی وصول نہیں کرتے تو ایک جب اڈہ بن جاتا ہے تو سب کا روزی چلے گا اس سے ہو سکتا ہے کسی اور کے روزی کی وجہ سے آپ کو بھی بہترین روزی ملنا شروع ہو جائے دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ قسطوں پہ دو تین رکشے لے کر آپ اس کو اپنے شہر میں چلوا سکتے ہیں درائیور رکھ کر اپنے شہر میں اس کو چلوا سکتے ہیں اس طرح آپ ان درائیور کو منتھلی دے سکتے ہیں دیہاڑی دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایک اچھا خاصہ پرافٹ واپس لا کر دے سکتے ہیں یا آپ نے ان کے ساتھ فکس کر لینا ہے اگر آپ کی کسی کسی طرح کے انکم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی آپ کو لوڈنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ نے مجھے دیلی کا اتنے روپائے یا اتنے سو روپائے آپ نے مجھے لا کر دینے ہے تو اس طرح آپ نے فکس کر لینا ہے اس طرح آپ اپنا یہ کام ایک ٹرانسپورٹر کے طور پر ایک اچھا خاصہ جمع سکتے ہیں اپنے شہر میں اور ہو سکتا ہے کچھ وقت ایسا ہے کہ شہر میں صرف لوڈر رکش ہے صرف آپ کے نام کی کمپنی ہی چل رہی ہو کسی اور کے رکشوں کو ترجیح ہی نہ دی جاتی ہو ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے وقت وقت کی بات ہے وقت سب کا آتا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا ٹائم دعائے گا ہو سکتا ہے آپ کے ٹائم بھی آنے والا ہو تو میرے مشورے پر ضرور امل کیجئے گا اس کو سیریس لیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیا لگا ہے تو مجھے زیادہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم